اسلام علیکم جی میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان اور آج میں بات کرنا چاہوں گا پشتون تحفظ موفمنٹ کے حوالے سے نقیب اللہ محسود کے وحشیانہ قتل کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر پشتون جو ہیں وہ کٹھے ہوئے منظم ہوئے اور انہیں نے اپنا مارچ کی اسلامباد میں وہ آئے اور پھر اس کے بعد وہ تحریک پھیلتی چلی گئی اور تمام پشتون علاقوں کے اندر نہ صرف خیبر بختون خواہ بلکہ بلکہ بلوچستان کراچی کے اندر پشتون جو ہیں اس موفمنٹ کے اردید موبیلائز ہو گئے ان کا نیریٹیو نیشنلیسٹ نیریٹیو ہے یعنی پشتون نیشنلیسٹ نیریٹیو ہے اور دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ دہر سارے نوجوان لوگ شامل ہیں سوشل میڈیا پہ بھی شامل ہیں بلکہ ان کی قیادت بھی منظور پشتین کر رہے ہیں جو کہ ایک چوبی سالہ نوجوان ہیں اس کیفیت کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا تجزیہ نہیں کر رہے ہیں کہ بھی اس کی وجہ کیا ہے ایک طرف تو ہمیں یہ تجزیہ ملتا ہے جو ریوائیتی پرو سٹیٹ اور دائیں بازو اور رجعت پسند لوگوں کا تجزیہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان سے ان کو حمایت حاصل ہے یہ راک ایجنٹ ہے انڈیا سے ان کو حمایت حاصل ہے بیرون ملک قوتیں ہیں جو ان کو پیسہ دے رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنے سارے لوگ کو موبیلائز کر رہے ہیں مگر میرا خیال ہے یہ مکمل حقیقت نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ موبیلائز ہو رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کی کوئی ایسی ڈیمانڈ ہوگی جو یہ لوگ ریز کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ لوگ جو ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ ہیں میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں ایسی کچھ آئیداد و شمار ایسے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمیں کچھ اندازہ ہوگا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ کیوں پشتون تحفظ موبمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں دیکھیں جو آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار ساتھ میں جنرل پرویز مشرف نے لال مسجد پہ اٹیک کیا اٹیک کے بعد تحریک طالبان پاکستان بنی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے خلاف ہی جو ہے اعلانیں جنگ کرتے ہیں اور وہ جنگ بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا جس طرح ریڈیکلائزیشن بڑھتی چلی گئی جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تو لوگوں نے یہ سوچا کہ نہیں اب وقت یہ آگیا ہے کہ ملیٹری جو ہے ریاست جو ہے ان کو کرش کریں اور ریاست نے ان کو کرش ضرور کیا میں آپ کے سامنے چند اعداد و شمار نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم آتھارٹی کی چالیس صفحے کی پر بنیاد رکھتی ہوئی ریپورٹ سے چند اعداد و شمار آپ کو سنانا چاہتا ہوں ان کے مطابق پاکستان نے 483 لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا ہے دو لاکھ سے زیادہ کومنگ آپریشنز ہوئے چار ملین سے زیادہ لوگوں کو روک کر ان کی تفتیش کی گئی ہے چیک پوائنٹس وغیرہ پہ چار ملین سے زیادہ لوگوں کو روک آ گیا ہے 6,998 ٹیرریسٹوں کو انہوں نے ان کے بقال اریسٹ کیا ہے 2,500 ٹیرریسٹوں کو انہوں نے مار دیا ہے 19,530 لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے کس بنیاد پہ کہ وہ ہیٹ سپیچ کر رہے تھے یا وہ ہیٹ میٹیریل جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے لوگوں کو اکسا رہے تھے نفرت کی طرف 18,790 کیسز ایسے ہیں کہ جو لاؤڈ سپیکر کا مسیوس ہے ان لوگوں پہ پرچے وغیرہ ہوئے 1,5 بلین روپے جو ہیں وہ منی لانڈرنگ جو ٹیرریزم کو فیننس کر رہی تھی سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ہم نے وہ رکھوائی ہے 5,089 مزید بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا ہے انہوں نے جس کے اندر مزید 157 ملین روپے پڑے میں 65 ارگنیزیشنز کو بینڈ لسٹ پہ ڈالا گیا ہے جس میں سے چار ارگنیزیشنز جو ہیں وہ انڈر آپزرویشن ہیں 2,052 لوگوں کو پرپابندی لگائی گئی ہے کہ وہ ملک سے اندر باہر نہیں جا سکتے ان کی موومنٹ پرپابندی لگائی ہے 1,447 URL جو ہیں وہ پی ٹی اے نے بلوک کیے میں اس بنیاد پر کے وہ ٹیرریسٹ آپریشنز کر رہے ہیں اور آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ تعداد کے اعتبار سے پنجاب جو ہے وہ سب سے آگئے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے 68,957 لوگوں کو بکول نیکٹا کے 68,957 لوگوں کو ڈیجیٹل پولیس ریکارڈز میں ڈیٹا بیس میں ان کا نام شامل کیا ہے کہ یہ پوٹینچل ٹیرریسٹ ہیں 897 ٹیرریسٹوں کو انہیں آریسٹ کیا ہے اور جو 483 لوگ پھانسی چڑھیں اس میں جو تقریباً 400 لوگ ہیں وہ پنجاب سے پھانسی چڑھیں پنجابی تھے جو پھانسی چڑھیں پنجاب گورنمنٹ کے تحت تھا اور اس کا نتیجہ کیا ہے ساری چیز کا میں نے آپ کو جو اعداد و شمار سنائے ہیں وہ کافی حران کون ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ اگزاجیریٹڈ ہوں کچھ میں کم تعداد بتائی ہو کچھ میں زیادہ تعداد بتائی ہو بگر بارال افیشل رپورٹ جو نیشنل کاؤنٹریزم ٹیررزم آتھورٹی کے وہ یہ ہے اس سے جو تصویر بنتی ہے وہ آپ کے سامنے آتی تصویر یہ بنتی ہے کہ جب سے ریڈیکلائزیشن بڑھتی گئی ہے پاکستان کے اندر اس وقت سے اس ریڈیکلائزیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے اپنی سوسائیٹی کو ملٹرائز کی ہے ہر جگہ چیک پوسٹ لگائیں ہیں ہر جگہ بارڈ وائر لگائی ہیں ہر جگہ لوگ جو ہیں بندوقیں لے کے پھر رہے ہیں سڑکوں میں بازاروں میں ہر جگہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری پاکستانی سوسائیٹی جو ہے وہ ملٹرائز ہو چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو عام بندہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس ملٹرائزیشن کے نتیجے میں اور ان کے خلاف ریاستی کاروائیوں کے نتیجے میں ٹیررزم جو ہے وہ کم ہوا ہے مثال طور پر دو ہزار دس میں ٹو تھاؤزن ان سکسٹی اٹیکس ہوئے تھے پاکستان کے اندر اور ٹو تھاؤزن ان سیمٹین یہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں سکس ہنڈرڈ ایٹی ون اٹیکس ہوئے تھے اس کے نتیجے میں نیکٹا والے یہ کہتے ہیں کہ تقریباً ففٹی ایٹ پرسنٹ یعنی کم ہو بیش ساٹھ پرسنٹ ٹیرریسٹ اٹیکس میں کمی آ چکی ہے ساٹھ پرسنٹ ٹیرریسٹ اٹیکس میں کمی آ چکی ہے اگرچہ ساٹھ پرسنٹ ٹیرریسٹ اٹیکس میں سکسٹی پرسنٹ ٹیرریسٹ اٹیکس کم ہو چکی ہیں مگر جو ہماری سٹیٹ آف ملٹرائزیشن ہے وہ ویسی کی ویسی ہے اتنے ہی چیک پوسٹ ہیں اتنے ہی تلاشیاں ہو رہی ہیں اتنے ہی تفتیش ہو رہی ہیں اتنے ہی لوگ ریسٹ ہو رہے ہیں اتنے ہی لوگوں پہ چھاپے پڑھنے وغیرہ وغیرہ اس کی وجہ سے ایک سچویشن یہ بن رہی ہے کہ لوگوں کے اندر وار ویری نس پیدا ہو رہی ہے ایک طرف ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹیرریزم کے خلاف جنگ ختم ہوتنے کو جا رہی ہے اور کافی حد تک ٹیرریزم پر قابو پا لیا گیا ہے مگر دوسری طرف ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی جو ملٹرائزیشن ہے سوسائیٹی کی وہ ویسی کی ویسی ہے اس لئے لوگ جو ہیں یہ جا رہے ہیں کہ اب نارمل سی جو ہے وہ دمارہ سے قائم کی جائے یعنی کہ سوسائیٹی جو ملٹرائز ہو گی تھی سوسائیٹی کی ڈی ملٹرائزیشن کی ضرورت ہے اب جب سوسائیٹی کی ملٹرائزیشن ہوئی ای پی ایس کے بعد تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سوسائیٹی کی ملٹرائزیشن ضروری ہے کیونکہ ابھی ہم نے ٹیرریزم کا مقابلہ کرنا ہے مگر اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید ملٹرائزیشن کی کنجائش نہیں ہماری زندگیاں جو ہیں دس سال گیارہ سال ہماری زندگی اس عذاب میں گزری ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ دوبارہ سے نورمل ہو اور آئینی جو ہمارے حقوق ہیں وہ بحال ہو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو چیک پوسٹ ہیں وہ کم ہوں جو لوگوں کی زلوز مرا کے مسائل ہیں وہ کم ہوں لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو وکٹری حاصل کی ہے ٹیرریزم پر اس کا فائدہ لوگوں کو بھی ہونا لوگوں کو مسلسل قربانیاں کیوں دینی پڑے لوگوں کو کوئی ریلیف بھی تو ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی کچھ بڑی لیجیٹمیٹ ڈیمانڈز ہیں اور میں بھی وہ ڈیمانڈز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پاکستان مزدور کسان پارٹی کے بحاف پہ بائن بازو کے بحاف پہ اور تمام ترقی پسند لوگوں کے بحاف پہ نمبر ایک کہ اگر سکسٹی پرسنٹ ٹیرریزم ٹیرریسٹ ایکٹیوٹیز کم ہو چکی ہیں تو جو نمبر او چیک پوسٹ ہیں پورے ملک کے اندر ان کو بھی کم ہونا چاہیے کم سے کم سکسٹی پرسنٹ اگر آپ کم نہیں کر سکتے تو ففٹی پرسنٹ فارٹی پرسنٹ چیک پوسٹ جو ہیں وہ کم کریں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملیں تمام لینڈ مائنز جو کہ کہیں پہ بھی پلیس کی گئی ہیں خاص طور پر خیبر پختونخواہ کے اندر ان کو فوری طور پر ریموف کیا جائے یہ جو ملٹری کوٹس بنائے گئے تھے انٹی ٹیررزم کوٹس جو بنائے گئے تھے میرا خیال ہے ان کو اب مکمل طور پر ابولش کر دینا چاہیے اور باقی جو ٹیررسٹ کیسز ہیں وہ نورمل کوٹس کو آپ دیں وہاں پہ بھی انٹی ٹیرر لوز وغیرہ ہیں وہاں پہ ان کی پروسیکیوشن بڑے آرام سے ہو سکتی ہے مگر اب مزید یہ جو ایٹی سیز ہیں انٹی ٹیرر کوٹس ہیں ان کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے ان کو بند کر دینا چاہیے یہ جو بارڈ وائر آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے ہر جگہ آپ کو بیریرز اور بارڈ وائر نظر آتی ہے اور یہ صرف آرمی نے نہیں پلیس کیا یا گورنمنٹ یا حکومت نے نہیں پلیس کیا ریاست نے نہیں پلیس کیا ہم نے خود بھی پلیس کیا ہم نے اپنے محلوں کے ایرد گیٹ بارڈ وائر لگائی دیواریں ہنچے کی ہیں اپنے گھروں کے ایرد گیٹ بارڈ وائر لگائی میرا خیال ہے کہ اور سکولوں کے اوپر بارڈ وائر لگائی اور گنے اور لوگوں کو اور کمانڈوز وائرہ کو کھڑا کیا ہوئے میرا خیال ہے کہ آپ کم سے کم بارڈ وائر ریموف کی جائے تاکہ آپ کی اربن سوسائیٹی آپ کی رورل سوسائیٹی انسانوں والی لگے ایسے تو نہ لگے کہ جیسے ہم مسلسل جنگی کرے اگر سکسٹی پرسنٹ جنگ میں کمی آگئی تو سکسٹی پرسنٹ بارڈ وائر میں بھی کمی کرے جہاں جہاں اٹیکس نہیں ہو رہے اور اٹیکس کا خچہ نہیں ہے وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے بار بار جو ہے وہ ریموف کریں سکولوں کے اندر جو اتنی ایکسٹریم میزرز لیے گئے اور لینے بھی چاہیے تھے بچوں کی سیفٹی تھی مگر اب آپ نے دیکھا ہے کہ کافی عرصے سے کوئی بھی ایسا اٹیک نہیں ہوا شکر ہے خدا کا تو اب اس ان چیزوں کو بھی جو ہے سکولوں کو بھی نورملائز کیا جائے جہاں بچے جو ہیں وہ بندوقوں کے سائطہ لینا پڑ رہے ہوں ٹھیک ہے حفاظت کے لیے وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے چوکی دار وغیرہ ایون آم چوکی دار مگر کم سے کم وہ چیزیں آوٹ آف سائٹ ہوں بلکل سامنے بچوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے وہ اور یہ جو ماورہ کانون لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں میرا خیال ہے اب اس کی قطعی طور پر کوئی گجائش نہیں پہلے بھی فرنکلی سپیکنگ کوئی گجائش نہیں تھی اور آج تو بلکل اس کا کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا تمام وہ لوگ جو مسنگ ہیں بلوچستان کے ہوں یا خیبر پختونخواہ کے ہوں پنجاب کے ہوں کراچی کے ہوں ان کو عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ گھنڈا گردی کسی کو بھی آپ اٹھا کے لے جائیں اس پیلزام لگا دیں کہ جی یہ دہشتگر تھا اور ہم نے یہ ایک جگہ نہیں ہم نے یہ آزاروں جگہ دیکھا ہے بائی دوئے ہم نے انجبن مزارین میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ زمینوں کا مسئلہ تھا ان کو بھی انٹی ٹیررز کورٹ میں ڈال دیا ہم نے کئی لیبر ڈسپیوٹس میں دیکھا ہے کہ لیبر کا ڈسپیوٹ تھا انڈسٹریل ڈسپیوٹ تھا ان کو بھی ٹریڈ یونین لیڈروں کو انٹی ٹیررز کورٹ میں اور آخر میں یہ کہ کسی قسم کی انتقامی کاروائی پشتون تحفظ مومنٹ کے نوجوانوں اور ان کے کارکنوں کے خلاف جو ہے وہ قطعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے انہوں نے ایک ایسی عواز بلند کی جو صرف پشتونوں کے لیے نہیں بلکہ تمام پاکستانیوں کے لیے ہے اور وہ یہی ہے کہ ٹیررزم کے اندر خاصی کمی آئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بینفٹ لوگوں کو ملے عوام کو ملے اور وہ بینفٹ لوگوں اور عوام کو تب ملے گا کہ جب قانون کی بالدستی ہوگی آئینی حقوق کی بالدستی ہوگی سیٹیزنز کی ڈیموکرائٹک رائٹس کی قبال کیا جائے گا مسنگ پرسنز نہیں ہوں گے لینڈ مائنز ریموف کی جائیں گے چیک پوسٹ کے اندر کمی کی جائے گی ملٹری کوٹس کو ابولش کیا جائے گا ان سم سوسائٹی کو ڈی ملٹرائز کیا جائے سوسائٹی ڈی ریڈیکلائز ہو رہی ہے اور جیسے جیسے سوسائٹی ڈی ریڈیکلائز ہو رہی ہے سوسائٹی کو پلیز ڈی ملٹرائز بھی کیا جائے اب وقت آگیا ہے دس گیارہ سال ہم نے اپنی سوسائٹی کو ملٹرائز کیا ہے اب وقت بالکل الٹی طرف آگیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو اب ڈی ملٹرائز کریں اور کانسٹیوشنل سیویلین رائٹس جو ہیں وہ ریسٹور کریں ٹیررزم کے خلاف مزید جو لڑائی ہیں وہ پولیس اور انٹی ٹیررس فورسز وغیرہ کریں مگر اس کے اب مزید جو بڑے بڑے ملٹری آپریشنز اور چیک پوس اور لینڈ مائنز اور ٹینک اور بم اور یہ وہ اس کی قطعی طور پر اب کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیزنز جو ہیں نا ہزاروں کی تعداد میں اگر لوگ باہر آنا شروع ہو گئے تو ریاست کو اور حکومت وقت کو بھی یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب وقت ڈی ملٹرائزیشن کا ہے تینک یو سو مچ